اشیاء خطیبِ بے بدل خطیبِ دل پذیر مقرر شیری بیان حضرت مولانا علامہ عبدالحمی صحابتو دامد ورکاتم العالیہ خاتم الانبیاء و خاتم الانبیاء والمرسلین وعلا آله وآصحابه اجماعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ العزیم ربی شرح لي صدری ویسر لي امری وحلل عقدة من لسانه يفقه قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانک لا علم لنا لا علم لنا انکانت العليم الحکیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد محمد فی الارواح اللہم صلی علی روح محمد فی الریاز اللہم صلی علی بلد محمد فی البراد 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 انتہائی معزیس محترم علماء کرام اللہم صلی علی بلد محمد فی البراد 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 مولانا عبد المالک صاحب اچھا عاصف میرے پیش رو جناب حضرت مولانا عبد المالک عاصف صاحب اللہ ندی عمر عمل علم اس برکت فرمائے خوبیان کروے سن اچندہ اونہ منگیا کہ میں منگیا جی اونہ منگیا کہ نراز تسی میرے نل ہو گیا ہو اپیل کیتی یہ اونہ پیسے گھٹے کیتے مدرسے آ لیاں کہ بولنا تسی میرے نل جھٹ گیا ہو ٹائم مختصارے کہ میں اس مختصر ٹائم اچھ ایک دو گلہ توڑی خدمتیں چرس کرنا چاہنا تھوڑی جی حمد فرماؤ جاگ دے ہو ساتھی بیدار ہو نا میرے آقا علیہ السلام دا نام آئے تے سب کو ہو نہیں آگا حمد کرو بولو ذرا تو کی کر رہے ہوئے پھر بولو حضور دا نام آئے تے کہو بس تُسا بولنے ہیں اسٹیئی تو نہ کوئی بولے اے ایسی پبندی لا دینے ہیں میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آبدہ نام سن کے ایک مومن اور مسلمان دی زبان حرکت کر دیئے اور او کہنے دینے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کرے میری گل سمجھ آئے تو پھر کی کو حمد کرو یار توجہ میری طرف دوستو موجودہ حالات دے اندر قومی یک جیتی اور اتحادی بہت ضرورت ہے کوئی یس نوٹ کرونا بھی ہے کے نہیں اگو میرے مو بیندے نہیں ڈریور بن کے نہ بیٹھو مجمع بن کے بیٹھو اتحادی ضرورتیں ہمیشہ ہی رہیے اور اتحاد ہونا چاہید ہے اور اسیتے ویسے شب و روز پاکستان علماء کونسل دے پلیٹ فارم تو بین المذاہب ہم آہنگی اور بین المصالق ہم آہنگی ادھے لیے کردار ادا کر رہے ہیں اتحاد ہوئے گا یک جیتی ہوئے گی ہمیشہ پاکستان دے اندر تیسرے ہتھ نے تیسرے دشمن نے پاکستان نوں اور پاکستانی عوام نوں اور پاکستانی قوم نوں دہشتگردی دے ذریعے اٹیکس دے ذریعے فرقہ وارانہ کشیدگی دے ذریعے کمزور کرنے دی ہمیشہ کوشش کیتی ہے جیدے وے چاکے بہت سارے لوگ غلط فہمیہ دا شکار ہو گئے اور بہت سارے جیڑے صاف ستھرے اور اجلے چیرے نے اونا تے دہشتگردی دی دھول اور مٹی پہنگی میں اجتوڑی خدمت دوچہ ارز کرنا چاہنا کہ اے رابن جیڑی امت بنائیے جنہوں امت مصطفیٰ بہت سارے جنہوں بولو یار صلی اللہ اس امت دا کردار کیے اس امت نو کینڈے کینے رب نے اس امت دا نام کی رکھے ہے دوستو قرآن کہنے دے کن تم خیر امہ اگر میں سادہ لفظات قوان اس امت دا نام امت خیر پتہ نہیں قدو بولو گے میرے پچھے تھے سارے ہی سارے ہی پتہ نہیں کی بیٹھے نے مولانا عبدالعزیز صاحب نو کٹ کے رب کہنے دے اے ہے امت خیر اکھو نا اے کی اے امت خیر اے امت خیر تاہی تے اے نا دے مدرسے دا نابی خیر لولو میں اے امت شار نہیں اے ہے امت خیر امت خیر دا کم کی دیوٹی کی اے دیوٹی اے جاب اے کم کسے مولوی پیر ادارے نے اے امت دے لگائیے کہ تعمرونن تعمرونہ بالمعروف وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرَ آؤ پنجابی جگہ ماں تُسھی یو چنگی امت انہو بولو تے گل کرا جنہو راب چنگے آنکھے انہو پیڑے آن تے نہیں نا کہی دا راب قوے چنگے کردار بھی اوے چنگا میرے انتہائی سست سامین ذرا بولو راب قوے چنگے یا کھو نا او پنجابی جگہ خیر دا بیتر دا ماں نا چنگے ہی کرانگے نا ٹھیک ہے راب قوے تُسھی چنگے تے سانوں کو دہشت گرد کیوں آنکھے سانوں کو ٹیرارسٹ کیوں آنکھے لانت ہے ان لوگوں پر کروڑ بار لانت جو وطن کے دشمن وطن کے عمل کے دشمن یہ امت یہ امت خیر امت ہے اور یہ امت اس نبی کی امت ہے کہ امت سرا پا خیر ہے اور نبی کا جہاں جہاں پیر ہے وہاں وہاں خیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سمر کی ہے کہ ہمیں پہچانا جائے ہمارے قریب آیا جائے ہمیں دیکھا جائے ہمیں پرکھا جائے خدا خدا نہ کرے اگر مدارس اور علماء وطن کے دشمن ہیں تو پھر پاکستان کا دوست کوئی نہیں ہے ارے ہمارے اکابرین نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی تھی ہم اعلال کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے قربانیاں دیں کیوں بھی بچانا چاہیے یا نہیں ہوری نہ بولو بولا اندہ وازنال ہوری آواز ہی نہیں نکل دی پاکستان نو بچاوانگے کے نہیں بولو بولو پاکستان نو انشاءاللہ بچانے سنو اور اے ایسا پودے کہ جیدی آپ یاری اس پانی نال نہیں ہن دی جیڑا بھارت بندکار چھڑ دائیں ٹورنل بیٹھے نا کہندہ میں پھٹے چکا تسی ڈوب کے مر جاؤ میں کے آسا تھے ڈوب کے نہیں مرنا تیرے کھڑ پانی نامی ہو یا تو تا ہی ڈوب کی مر جانے پاکستان پاکستان آبیاری کے لیے نیر دریہ اور خال کے پانی کی ضرورت نہیں پاکستان کے اس حساس اور نازک پودے کو بلیٹ چاہیے جب بولنے تو میں اگری گل کر ہوں بلند بازنال اور پاکستان کو بچانے کے لیے وہ خون نہیں چاہیے جس میں الکوحل کی ملاوٹ ہو شراب کی ملاوٹ ہو زنا کی ملاوٹ ہو حرام کی ملاوٹ ہو ارے پاکستان کو بچانے کے لیے وہ بلٹ چاہیے جس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ملاوٹ اور یہ بلٹ ہے تو ایک گروہ پر صرف مولوی یا کڑوں لبن ہیں میں اپنے مسلک کا طالب اور علم ہونے کی حسیت سے اور پاکستان علماء کانسل کا جنرل سیکٹری ہونے کی حسیت سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ علماء پاکستان کے وفادار تھے ہیں اور رہیں گے بولو بھائی اور بولو اور رہیں گے یا نہیں اور بھائی پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان یہ جہ میربان ملک اور یہ تھے ڈڈو بھی یہ تھے کچھو کمیں جڑے سمجھ دے انہ دی بڑی قدر اگلے دین ایک بزرگ بھڑے بھڑے بھڑا اور بڑی یا نجب یا لان ٹھیک میں کہا واہ پاکستان تیرا کڈا حوصلہ کی ہو جائے گاندل لے کے چھپائی پھر گا پاکستان زرف زیادہ ملک نہیں اے ساڑھی چادر جس سبحان اللہ کہیں تو جملہ دے ہوں ایک چادر اوسی جیڑی میرے مصطفیٰ نے حضرت علی تے دیتی ایک چادر اوسی جیڑی صدیق نے مصطفیٰ تے دیتی ایک چادر ساڑھا ملک جو پنگی جو پوستی ہن دی جو کرپٹ جو بیمان جو فراٹی سارے انہوں پناہ دندہ ہے میں کہے مولا اس سارے انہوں چھپا کے لگا پھر دے میں نے یہ جو لگ دا مشیط کہن دی یہ انہوں بچا کے رکھنا انہوں بچا کے رکھنا اے تو اڈے نل اے جو پیار کرتا ہے جو اڈی ماں تو اڈے نل پیار کرتی ہے میرے دوست اور بزرگو میں گزارش کر رہا ساں اے ہے امت خیر بول چڑھو اور سو سو روپیہ کٹتے بیٹھے اوپر تو آڈی پریشانی نہیں جا رہی اے امت ہے امت خیر سنو اے امت خیر تے ایدے بچ کم کی یہ یدعون الیل خیر اے خود بھی خیر تے دعوت بھی دیندے نے خیر دی دعوت بھی دیندے نے اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات طالب علمانہ انداز میں میں کہنا چاہتا ہوں اسے ذرا نوٹ کر لیں دین اسلام دعوت دندے جبر نہیں کرتا جبر دعوت اور چیز ہے جبر کرنا اور چیز ہے ساڑھے دعوت دیندے کوئی پبندی نہیں وہ بولو یار بھئی اگر اسی کسی نے کبھی یہ نماز پھڑ یہ دیتے پبندی ہونی چاہی دی بول چھڑو اے بول چھڑو یدعون الیل خیر یہ امت دعوت دیتی ہے جبر نہیں کرتی جبر ہے میں کہ جبر کیوں نہیں کرتی سونا گن پوائنٹ بندہ بندہ رکھ رکھ لینا کسی کان پڑی تھے پڑ کلمہ یہ ہو جائے کلمہ کی فیدہ ہمارا یہ کام نہیں ہے سوٹے مار مار کے کسی کھڑو کلمہ پڑھائیے کیونکہ ایک کامت رب نے آپ نہیں کی تھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ لِلْمُتَّقِينَ اے قرآن اے کتاب اے دے ویج شاک کوئی نہیں اے میرے رب کریم اے ہدایت کی نانو دیندی فرمایا اے ہدایت پرہیز گاران باستے میرے علماء بیٹھنے میرے سیوخ بیٹھنے اے نکل پوچھلو مفسرین کہن دینے اے دے تم مراد وی منی بین یعنی تال طلب کرن والے منگل بالے جننی دیر تک کوئی دلو نہیں من دا میرا رب وی تک نال نہیں منان دا لیو اے رب دیر 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 اے مستفیہ جننی اے دیر اے میرے پروردگار کرنا کی چاہی دے فرمایا شرف دعوت دینی چاہی دیے اے میرے رب کریم میں دعوت کی میں دیا رب کہند انج دعوت دے جن میرے مصطفیہ نے دیتی خیر پر والے آ جن اچھی سبحان لاکھ میں تے میں گل کر دا جاوا توجہ طالب الہم دی طرف لوگ کی کر دے نے اے میرے پروردگار مولوی یا تے الزام آ گیا جن مولوی تک کردے رہے مولوی جبر کردے رب کہند اے نانو کملی والدی سنت یاد کرانا اسی تک نہیں کردے اس آنو تے تک نہیں روٹی کوئی نہیں دیندہ کوئی دیندہ بھولو انہو ہی دیندہ نہیں جڑا کھاں کردہ ہاں جی عزید تکینا پانی مانگی یہ ہو کوئی نہیں دیندہ ساڈے تکیت کلمہ کون پڑدہ ویسے توجہ کرنا ویسے کہند نے دیندہ جڑا تبکہ کہند دیندہ جبار تکینا نانا اے بھیک دیندہ گاڑا کڑ کڑ نئی پھلائی دا گاڑا ساہ کے پھلائی دے دیندہ مار کے نئی سکھائی دا مار کھا کے سکھائی دے جے بولے تے مگلی گھل کوا اے دین پہار چکا کے نئی سکھائی دا دین پہار چک کے سکھائی دے جویں کے حضرت خان محمد کمتر نے آکھ آسی کہ کرن دشمن بی تاری با لیا قط پیغمبر مقتدی حوال امامت جائی حوال سبان اللہ بولو اگلا شیر بڑے تے آن سن نا جیڑے کنڈے جیڑے جیڑے کنڈے سٹنے را وچی او 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 نا دی گتھ دی یہاں جا آو جیڑا ہائے م صدقے جا ایک دے پیار نے آمی نا دے چان دے پیار نے ایک دے پیار نے اے نبوبت دے پیرنے اے نا پیران دی قدر پوچھنی جا تے زرا صدیق دیاں موڑیاں نو پوچھ اے نا تلوے آن دی قدر پوچھنی جا تے ابو بکرن پوچھنا اے او تلوے اے نا جیا نازک گلے لالا بھی نہیں اے نا جیا نازک گلے لالا دیاں پتیاں بھی کوئی نہیں جلد دے اندر کسے پھولتی پتی بھی اے نی نازک نہیں اور جنے نازک میرے نبی دے تلوے نے میرے سونے دے پیرنے اے دے سونے تے سچے پیارے تے مٹھے تے لس کا مارن تے جم کا مارن والے ہیں جڑے تلوے دے او نہ تلوے آن دا حسر کیے کہ جڑے کنڈے ہیں ذرا سٹیج والے بھی بولو اور بلند آباز نال جڑا ہچی صبحان اللہ کہے میں دعا کرنا اللہ انہوں مدینے لے جائے بڑے لالچیوں بھائی اے شاسا میں ماشاءاللہ انہیں مدینیوں ہو کے انہیں میں نے زمزم پلایا ہے سڑ گئے ہو میں نے انہیں اجواوی کھلائیں جانے کہ اب تک مجھے تیبا کہ نظارے نہیں بھولے اللہ انہوں مدینے لے جائے اٹھئی مر جاؤ مہمی جاما خریتن الفاپس آجا کنہ بڑا کام ہوئے گا کوئی بندہ گیا نا مدینے شریف جہاں دے کہاں دے یا اللہ میں نے مدینے دی موت دے دوجہ دن بخار چڑ گیا انہوں فکر پہ گیا میں سچی مچی نہ مار گیا اور دعا کردہ پھرے یا اللہ میں ایس پھیرے تے نہیں سینا آکھیا وہ جڑی میں انہیاں کی تھی انہیں کوئی اور چھتی چھتی قبول کر لیا اب میری موت آلی چھتی کر لیا اب تک میرا دل کردہ ہے میں بھی چندہ ہی منگل لگ پھنگا کیونکہ سبحان اللہ تو تسی دین دے نہیں مولانا عبدالعزی صاحب اب تک مجھے تے بہا کہ نظارے نہیں بھولے مسجد اوہ شرف مسجد تے نہیں اوہ نوہ تے جنت دا ٹکڑا کہندے نہیں اوہ شرف جنت دا ٹکڑا نہیں اوہ تے تے میرے نبی دے یار رہن دے نے تے میرا سونا میں اوہ تھا ہی جے سارے بولو تے میں ایک گل کھرا ہوں میں کہے یا اللہ تُو اپنے نبی نو کول بلائے تے نبی نو جنت دے چھ رکھنے رب کہندے رکھنا تے جنت دے چھ میرا تصور میں آکے سونے آہا تُسھی جنت دے چھ رہنے میں نوے جے لگ دے حضور کہندے نے کال سون جنت چھوٹھات نہیں جیڑا اے شادی چھوڑی ویچے اینج کھین دے اللہ اکبر اینج کھین دے میں جدو ازرائی ہی لایا میرے کھڑا موت دا پیغام لے کے میں اے شادی چھوڑی ویچے تے میہا کیا ربا میں نو ایتھ ہی رہن بے ہائے میرے ٹی لےو اینہ داشتگردی کرنی ہے اینہ بلے ہو داشتگردو پھید ویچارے نہیں پانی جو مچھر کٹ سا گھرے اے بھاڑکے پہ بیندنی ہے اچھا بھوگ ماری پیگ ہے پہچانو پہچان کرو تمہارا دشمن کون ہے تمہارا دوست کون ہے اور ان بزرگوں کی دعاوں کی وجہ سے سنو میں کہا کرتا ہوں دین حق دنیا پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور پاکستان کے دشمن سن لیں پاکستان دنیا پہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے ان کوئی مائیدہ لال نہیں ترود سکتا کہو انشاءاللہ آنکھو نا انشاءاللہ توجہ رہے میں چھوڑی ویچ پھر جنت جنی اوڑا تمہیں نینج لگ دے میرے آکھانے کیا ہوئے گا اے میرے بھروردگار میں اے شادی چھوڑی نہیں چھڑنی تو اپنی جنت یہ تھے لہے آو ماں بھئی نبھئی دیوہ ممبری روزہ تم میرے یا زل جلنا فرمایا میرے ممبر دھولے کے میرے ہجرے تک اے جنت دا ٹکڑائے اللہ اکبر کبیرہ میں گزارس کر رہے آسان کہ مسجد اللہ تو انہوں مدینے لے جائے ذرا اچھی بولو مسجد نہیں بھولی وہ منارے سامین میں اپنے سیوخ نلگل نہیں کردہ اساتزہ نلگل نہیں کردہ میں اپنے تالے بلہم علمات پہیاں نلگل کرنا اے طریقے دین پھیلاندہ دین سوٹے نل نہیں پھیلانا دین تلوار نل نہیں پھیلانا دین ٹنڈے نال نہیں پھیلانا دین جبر نال نہیں پھیلانا کمیں پھیلانا ہے کہ جڑے کنڈے سوٹنے راب جی او نا دیا ہاں گٹھڑی ہاں جاوے دعا مانال بخشاوے اے رحمت اے جائی ہو اللہ اکبر کبیرہ میں کسے مولوی دی گل نہیں کردہ پیر دی گل نہیں کردہ ساب زندہ دار دی گل نہیں کردہ بادشا دی گل نہیں کردہ اے کون اے نو آمیناندہ چاننے کہن دینے تے میرے محبوب علیہ السلام جدو رات نو کر آن دینے ہاں کسے نے تماشا مھا رہے ہیں کسے نے مٹی سٹی یہ کسے نے پیرائٹ کنڈے بھی چھائے نے سوڑنے آہاں کی کر رہے ہو فرمایا میں دعوت دے رہے ہیں بولو بولو کی دے رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں امت دا کم میں دعوت دینا ہوں جبر نہیں لائک راہ فی دین دین میں کوئی جبر نہیں کیوں دین کا تعلق ہے دل سے بولو کی دے ناڑے دے لنا رہب کہیں گے میں چاہتے ساری دلیاں نو ہدایت دے دیں حضرت مجھے بڑا عرصہ یہ اسکال بس کریے بولو بولو حالے ہیں چاند بھنٹ انشاءاللہ کبرانہ نہیں نماز راڑکے پڑھاں گے کونہ انشاءاللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ تمجھو رہے ہیں جبر نہیں دین اچھ میں دلے سوچا شیخ میں کما بھی اللہ کہنے دے قرآن اچھے میں چاہتے سارے نو ہدایت دے دیں تو میں کما فر دے دے دا کیوں نہیں بھئی زندگی ایسا تر تو منگی تے نہیں وہ دے جھڑی یا شکل ایسا تر تو منگی نہیں وہ دے جھڑی یا ماں نہیں منگی وہ دے جھتی کہ وہ نہیں منگیا ہو اے دنیا نہیں منگی وہ بھی تو سب کو ہی دیتی دے ہدایت بڑا ما پریشان دے بڑا ما پریشان دے آپ یقین کریں ایک دن امام العلیاء حضرت شیخ مولانا آمد لیلہوری رحمت اللہ آپ کا لکھا ہوا ترزمہ میرے ہاتھ میں آیا آپ یقین جانے پتا نہیں میں دو سال تین سال کتنا عرصہ کنفیوز رہا دوستوں سے بیعث کروں باتیں کروں مجھے شرع صدر نہیں پتا حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ نے حاشیت ایک لفظ لکھیا بس میرا شرع صدر ہو بس اتنی بات انہوں نے لکھی کہ وہ بل جبر نہیں دیتا بل جبر ہے آئے اور میں تو نکی میں سمجھا پیار تک کے نل نہیں ہندہ میں نہیں پتا پیار دا تو انتے کو نہیں پتا نا تو سا کدھی پیار نہیں کیتا تو بول دے نہیں شرما رہے شرما ہائے پیار شایخ ٹھیک کہہ رہے نہیں پیار کیتا نہیں جاندہ پیار ہو جاندہ پیار ہے ہو جاندہ تو انتے لگتا نہ ہوئے تو نہ گوھونے نہ لے ہاں جی الحمدللہ حضرت فرما رہے ہیں تو اڈا تجربہ زیادہ ہے میں اے ہی تو تجربہ کیتا ہے کیونکہ پیار دی سمجھ آجا ہے تو دنیا بھی بان جاندہ یا آخرت بھی بان جاندہ محبت دی سمجھ نہ آجے تو فرقی بھیدہ اللہ اکبر کبیرہ اوہ سنگیاں نہ کرو شریف پیار کوئی جرم نہیں صحابہ دا مجمع لگے ایک صحابی کہنے نے سونے آہا تجھے سارے آنالو زیادہ کنوں پیار کر دے ہو تو میرے آقا کہنے نے میں ایشانوں یا کیا میں کمیں سمجھا ہوں آج مولوی نو پوچھو نا مولوی بھی اپنی بیوی دا نانی لے گا غلط نانا سمجھو تو سامی اوہ لو جی ان میں کمیں آکھا میں نو بیوی نڑ پیارے اوہ بھائی بیوی نڑ پیار دا اعلان کرنا چاہی دے پھر تجھے آقا جی ہو بے تو کریے عزیبی سڑے بڑے جانے ہیں اوہ بھی ایک بہت ہی سڑی بڑی ان دیئے بیگم نو کون آئی لابی یوں کہیں دا اوہ میسج پٹھے نہ کرو شدے کرو لفظ پٹھے نہ کرو شدے کرو پیار کرنا کوئی جرم نہیں توجہ کر رب کہنے دے میں بل جبر تک کے نال ہدایت نہیں دیندہ جے بولے دے میں اگلی گل کرا دین ہاتھ چک کے نہیں پھیلایا جاندہ دین تے ہاتھ جوڑ کے پھیلایا جاندہ میں اس کی ایک مثال اگزیمپل بھی دیتا ہوں مجمع لگ گئے مجمع اے کون اے میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے سارا پنڈ بیٹھائیں سارے چودری بیٹھنے سارے لوگ بیٹھنے تے میرے آقا دے چچا جان لیٹھنے حضور بیٹھ گئے تے جاکے کہنے چچا جان اے دل اے دل پریشانے کہ محمد جنت چھ جائے کہ میرا چاچا دوزہ خیج جائے برداست نہیں اندھا لو میں نہ ریہتان کر دے نہ ریہتان ریہتان اب ذہن میں رکھو کہ دین پھیلانے کے لیے ریہتے ہیں کسی کو ٹینس نہیں کیا جاتا اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم ٹینس کرتے ہیں وہ غلطی پہ ہے ہم ایسا نہیں کرتے میرے آقا کہنے نے چاچا جان اے سارے بیٹھنے میں نے کہندہ اچھی پڑھو میں نے کہندہ میرا جملہ سوال لکھ ویری پڑھو میں نے کہندہ گیارہ ہزار دو پڑھو میں نے کہندہ اکی دو پڑھو میں نے کہندہ گیارہ دو پڑھو میں کہنا میرے چاچا جان تسی لیٹے رو میں محمد اپنا کن تو آڈیاں ہونٹا دے قریب کر دینا زیادہ مرتبہ نہیں صرف ایک ویری صرف میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں میں کہ سونے رب کہے گا تیرے چاچے دے ایمان دے گواہ تو میں نے انجھ لگ دا ہے آقا کہندہ نے میں تو انہا دا بھی گواہ ماں جڑے میرے تو پہلا آئے پتہ نہیں کیوں پھڑک چاہ بھگی کوئی نہیں جملہ نہیں لیندے میں انہا دا بھی گواہ جڑے میرے تو پہلے میں انہا دا بھی گواہ جڑے میرے تو باد تے میں رہ بناڑا پہ گاہ لانگا ربہ تے نو گواہ ہی چاہی دی سی نا تے میرے تو بڑا گواہ کاؤں نے جے بول لیں تے اگلی گاہ لکھ را نہیں نہیں اچھی بھال ربہ میں گواہ سب تو بڑا لوگ کہاں دے ایمان دا تیری ورد دا مخلوق دا بھی میں گواہ تے خالق دا بھی تے چاچا ایک مرتبہ میرے کانج کلمہ پڑ اللہ تے چاچا کی گیندے اے میرے بتیجے میں جاننا تو سچائیں تیرا دین تمام ادیانے بات لاتے غالب اون والا ہے پر گل سن جے میں تیرا کلمہ پڑ لیا اے میں نو تانے مارنگے جاندہ جاندہ باپ دادے دا دین چھٹ گیا ہے چاچے نے انکار کر دیتا میرے آکھا رو رہنے رب کی گیندے فرمایا اللہ کا لا تہ دی مل احباب تا مل احباب تا مل احباب تا وَلَا کِلَّا اللہ یا دی مئی شاہ میرے آسوڑے آہاں ہی دائے تو انہوں نے مل دی جنہوں تو چاوے انہوں مل دیئے جنہوں میں چاوے تے دنیا نو تیری سنت وے کے پتہ چل جائے دین تی دعوت دائی دیئے دین تے جبر نہیں کریدا دین تے جبر ہے بھائی ہم جبر کرنے والے نہیں ہم دعوت دینے والے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے تو جو نام آنے پھر کیا کرتے ہو ہم پھر بھی جبر نہیں کرتے فساد نہیں پھلاتے انتشار نہیں پھلاتے جب کوئی نہیں مانتا تو ہم اپنے نبی کی طرح دعا کرتے ہیں ہم اپنے نبی کی طرح دعا کرتے ہیں یہ غیر مسلموں کی سازش ہے کہ وہ مدارس کو اور علماء کو بدنام کر رہے ہیں ہم دیشت گردی پر اور دیشت گردوں پر پہلے بھی لانت بھیجتے تھے آج بھی لانت بھیجتے ہیں پاکستان بھی ہمارا ہے قرآن بھی ہمارا ہے ہم بلشاہ اللہ پاکستان کی بھی حفاظت کریں گے اور ہم قرآن کی بھی حفاظت کریں گے کریں گے یا نہیں دونوں آتھ کڑے گھر کے آپ دیشت گردی کی مضمت کرتے ہیں بھلاندواز سے اور قومی یک جیتی پیدا کرنے کے لیے آپ کردار ادا کریں گے اللہ ہم سب کا اہمی و ناصر ہو آخر و دعوانہ ان الحمدللہ